اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنڈ فیڈبیک کا ایمازون پہ ہم ریڈیوز بناتے رہتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو بتائیں میٹ موگلز ایک ایسا پریٹ فرم ہے جہاں پر آپ کو ای کامرس کا سلوشن ملتا ہے ہم پرائیویٹ لیبل ہول سیل سارا ڈسکس کر چکے ہیں ڈراب شپنگ کو بھی ڈسکس کیا ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کو بھی ڈسکس کیا ہے آج جو ہمیں بھرپور فرمائش آپ لوگوں نے کی ہے وہ ہے آر بیٹراج کی کہ سر یہ آر بیٹراج کیا ہوتا ہے تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں میں نے کہا چلو اس کے بارے میں پوری ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ ایمازون پہ آر بیٹراج کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے کیا یہ پاکستان میں رہا کہ ممکن ہے بھی یا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا یہ آر بیٹراج ہوتا کیا بیسیکلی آر بیٹراج ایٹسیل ایک بزنس موڈل ہے لیکن اس کے ساتھ دو ورڈز ایڈ ایڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہے ریٹیل آر بیٹراج اور آن لائن ریٹیل آر بیٹراج اب جیسا کہ آپ کو نام سے پتا ہے کہ جو آر بیٹراج کا بزنس ہے یہ کسی ریٹیلر سے جڑا ہوا ہے مینز کہ اس میں جو ہم نے انونٹری بائے کرنی ہوتی ہے وہ ریٹیلر سے بائے کرنی ہے اب اگر تو آپ خود فیزیکل جا کے بائے کرتے ہیں تو اس کو ہم ریٹیل آر بیٹراج بزنس موڈل کہیں گے اور اگر آپ اکسل میں رہتے ہوئے آن لائن بائے کرتے ہیں تو اس کو آن لائن ریٹیل آر بیٹراج کہیں گے اکاؤنٹ سائن اپ کی بات کر لیتے ہیں اس میں بالکل سادھا آپ کو اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے انڈویجیل اکاؤنٹ کو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں ہول سیل اور آر بیٹراج میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ہول سیل کے اندر آپ برینڈ کے لیتے ہو اور اس کے لیے آپ کے پاس لیل سی ہونا ضروری ہے ریسیلر سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے ویب سائٹ ہونا ضروری ہے تب جا کے آپ انہیں کنونس کرتے ہو اور آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہو دوسرے انڈ پہ اگر میں آر بیٹراج کی بات کروں تو آن لائن آر بیٹراج یا آن لائن ریٹیل آر بیٹراج کے اندر ہمیں کوئی کمپنی کی ضرورت نہیں ہوتی کمپنی کی ضرورت کیوں نہیں ہے آپ کو اس فارمولے کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ریٹیلر سے بائے کر رہے ہیں ایز ایک کنزیومر ایز ایک بی ٹو سی کام کر رہے ہیں اور ہم سی ہیں ٹھیک ہے اور بزنس والے سے ہم لے رہے ہیں ہم ایز ایک کنزیومر پروڈک لے رہے ہیں آٹھ لے لیں دس لے لیں بارہ لے لیں پندرہ لیں جتنی کی بھی وہ ہمیں اجازت دیتا ہے جبکہ اگر میں ہول سی بزنس موڈل کی بات کروں تو وہاں بی ٹو بی ہو رہا ہے ایک بزنس مین بزنس مین کو سیل کر رہا ہے جو دونوں بزنس کے لیے لیسنس ہونا ضروری ہے اس کی ایل ایل سی ہونا ضروری ہے یہاں پر آپ ایز اینڈویجنل بائے کر رہے ہو تو آپ کو کمپنی ہونا ضروری نہیں ہے اب اگلی بات آپ یہ بات کریں گے کہ سر اگر ہم نے سیم اکاؤنٹ پر کام کیا انڈویجنل اکاؤنٹ بنا لیا ہم نے ریٹیلر سے جا کے انوائنٹری بھی خرید لی اب جب ہم اس کو ایمازون پر بیچیں گے تو ایمازون ہم سے انوائسز مانگے گا اب یہاں پر آپ کی بات صحیح ہے وہ انوائسز مانگ سکتا ہے اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو مزید سیف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آربیٹراج بزنس موڈل کے اندر ہم پروڈکٹس خریدتے ہیں اپنے پاس مگواتے ہیں اس کی پیکنگ چینج کرتے ہیں اور اس کی لیبلنگ کرتے ہیں اور اسے ایمازون کے ویئر ہاؤس میں بھی دیتے ہیں مینز کے ڈواپ شپنگ کے اندر جیسے کہ ہم ایف بی ایم موڈل پر کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہم ایز ایف بی اے کام کر رہے ہوتے ہیں ایف بی اے کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایمازون تھوڑا سا ٹرسٹ میں آ جاتا گیا اس کی انوائنٹری میرے پاس پڑی ہے اور یہ ڈواپ شپنگ نہیں کر رہا جب تک ایمازون کو یہ نہیں نا لگ رہا کہ ایر آپ ڈواپ شپنگ کر رہے ہو یا آپ کسی طرح سے اس کے بائر کو مینیپلیٹ کر رہے ہو وہ آپ سے یہ ڈاکومنٹس مانگتا ہی نہیں ہے لیکن اگر مانگ بھی لے تو پھر اس کے بھی ہزار سلوشن ہیں جو کہ ہم سکھاتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہم اوفیشل ہی اس طرح نہیں بتا سکتے آپ کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو مانگے گا نہیں انشاءاللہ آپ کو اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی چھوٹی چھوٹی کانٹریٹیز ہیں پلس اگر وہ مانگ بھی لے گا مثال کے طور پہ کیونکہ اس میں بڑی کانٹریٹیز پہ پلین نہیں کرتے گی ہر پانچ سو پرادکس خرید لو ریٹیلر آپ کو لاوئی نہیں کرے گا ریٹیلر کہے گا بھائی میں آپ کو دس دے سکتا ہوں میکسیون آپ نے دس خرید لی اب دس آپ نے ایمازون کے ویراز میں بھیجنی ہے اب جب تک وہ دس نہیں بکتی ہے آپ مزید تو نہیں خرید ہوگے یہاں اگر وہ آپ سے انوائس مانگ لیتا ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے بھائی انوائس ہو نہیں تو میں یہ لسٹ اڑا رہا ہوں ہم پھر اسے کہتے ہیں بھائی اڑا لے لسٹ دس یونٹیز آیا ہو رہے نا کوئی مسئل نہیں اتنا ہم رسک لے لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ انوائس ہم سے پرائیوٹ لیبل کے لیے اسی طرح آپ کو اس کا بھی اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے ایز اینڈویجل آپ پاکشن کریڈنشل پہ اکاؤنٹ سائن اپ کر لیتے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے سپلائرز چھوڑنے ہوتے ہیں وہ سپلائرز جو کہ ریٹیلر ہوتے ہیں والمارٹ ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیمس کلپ ہو سکتا ہے اور بیشمار وہاں پر جو ہیں آپ ای بے سے بائی کر سکتے ہو تو آپ نے جا کے ان سے پروڈکس کے ریٹ لینے اور کمپیریزن کرنے ہیں ریٹ کے لینے آپ نے ایمازون پہ دیکھنا کہ یار یہ پروڈک پچاس ڈالر کی بکری ہے اور مجھے ریٹیلر سے یہ تیس ڈالر کی مل رہی ہے اب آپ نے کلپلیٹ کرنا ہے کہ اگر میں ایف بی اے کرتا ہوں کتنا خرچائے گا شپنگ کا سارا کچھ ایمازون کے سٹوری چارج تو آپ دیکھتے ہو یار ٹھیک ہے یہ ڈال لول کے پر سال کے دور پر چالیس ڈالر کی پڑ جاتی ہے پھر بھی ایمازون پہ یہ پچاس ڈالر کی بکری ہے تو مجھے دس ڈالر کا پروفٹ ہوگا تو ہم نے ایسی پروڈکس چوندنی ہوتی ہیں جب ایسی پروڈکس ہمیں ملتی ہیں ہم اسی ٹیم جاتے ہیں لے لیتے ہیں باپ کو کہ سر ایسی پروڈکس ملتی کہاں سے ہیں بہت ساری پرموشن چاہ رہی ہیں والمارٹ پہ کوئی پرموشن چاہ رہی ہے کوئی ایونٹ آگیا آپ اس پرموشن کا فائدہ اٹھاتے ہو جی فورٹی پرسنٹ آف پہ لگی بھی ہے آپ جاتے ہو فورٹی پرسنٹ آف پہ اٹھا لے تو ایمازون پہ نہیں لگی پرموشن اب آپ کو فورٹی پرسنٹ کا مارجن وہاں سے مل گیا اب ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کو ایمازون کو دینا بھی پڑھ رہا ہے ایف بی اے کی مد میں تو پندرہ پرسنٹ تو پھر بھی آپ کو فلیٹ پروفٹ ہے تو اس طرح کی پروڈکس ہم ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے کلیرنس سیلز لگتی ہیں اور بہت کچھ لگتا جہاں سے ہم یہ پروڈکس نکالتے ہیں اچھا اب ہم انہیں خریدتے ہیں اب چونکہ ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں اب یہاں پر ہمیں ایک اور بیچ میں چیز ایڈ کرنی پڑتی ہے اور وہ ہوتی ہے تھرڈ پارٹی ہمیں ٹری پی ایل کا سہارا لینا پڑتا ہے اس انوینٹر کو ہم بیچتے ہیں تھرڈ پارٹی کے پاس تھرڈ پارٹی کیا کرتی ہے اس کو انپیک کرے گی اس کے اوپر جو بھی والمارٹ کی پیکجنگ لگی ہوئے گی اس کو ریموف کرے گی اس کو ری پیک کرے گی اور جب بھی آرڈر آئے گا بلکہ آرڈر نہیں آئے گا اس میں ہم نے خود پیک کر کے پورا ایک کارٹن تیار کر کے امازون کے ویراؤس میں بھیجنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آن لائن آر بیٹراج مینز کہ ہم پہلے پروڈکٹ چھوڑتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد ہم ان کو خریدتے ہیں خریدنے کے بعد اس کو تھرڈ پارٹی لوجسٹک کے پاس بھیجتے ہیں تھرڈ پارٹی کیا کرتی ہے اس کو پیک کرتی ہے اور امازون کے ویراؤس میں بھیج دیتی ہے اس میں اس کا سارا پروسس ہوتا ہے اس نے اس کی لیبلنگ کرنی ہوئی ہے پروڈک لیبلنگ اور باکس لیبلنگ کی سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے یہ شپمنٹ تیار کر کے ہمارے بھی آپ پہ جو ہم نے اس کو شپنگ پلان بنا کے دیا ہوگا وہ اس نے کہاں پر ڈیلیور کرنا ہے ایمازون کے ویراؤس پہ جو کہ ہم ہی اس کو بتائیں گے کہ بھائی اس ویراؤس پہ اس ایڈریس پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے جیسے وہ ڈیلیور کرے گا ہماری انوینٹی ایکٹیو ہو جائے گی ایمازون کے اوپر اور ہمیں آرڈر رہنا شروع ہو جائیں گے جیسے انوینٹی ختم ہوگی ہم اسی طرح پروڈکٹس تھونڈتے رہتے ہیں یہ کوئی ایسا بزنس موڈل نہیں ہے جس میں آپ سکون سے آپ نے ایک بار کام کر لیا اور اب آپ آرام سے بیٹھ کے کھاؤں نو یہاں پر ایسا نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو کنٹینئوس محنت ہے لیکن فائدہ کیا ہے لو انویسمنٹ سے آپ بائی کر سکتے ہو درزرس یونٹ پندرہ پندرہ یونٹس خرید کیا آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو اور درزرس پرسنٹ بھی اگر آپ کو مل رہا تو آپ کی انویسمنٹ تھوڑی بھی ہو تو آپ کو ایک بزنس موڈل کا پتہ چل جاتا اور بہت ہوگا چھکے بھی لگتے ہیں اچھی پروڈکٹس بھی نکل آتی ہیں جو کہ آپ کو اچھا خاصا بینفٹ دیتی ہیں یہ تھا پورا آربیٹراج کا ایک پورا سیکونس کے آربیٹراج کیا ہوتی ہے بیسیکلی یہ صرف ریٹیلر سے ہوتی ہے اور اس میں ہم نے صرف ریٹیلر کو ہی ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے صرف ہم انہی سے بائے کرتے ہیں بہت سارے لوگ آن لائن آربیٹراج کو ڈراب شپنگ سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایمازون ان کا اکاؤٹ فارق کر دیتا ہے کیونکہ اگر میں ڈراب شپنگ پالیسی وائلیشن کی بات کروں تو ایمازون آپ کو سٹرکلی منع کرتا ہے کہ بھائی اگر آپ ڈراب شپنگ کرنا چاہے تو آپ کسی ریٹیلر سے نہیں بائے کرو گے کیوں ڈراب شپنگ میں کیا ہوتا ہے انوینٹری ہم اپنے پاس مقواتے ڈریکٹ کسٹمر کو بھیجتے ہیں اب ڈریکٹ کسی بھی کسٹمر کو اگر والمارٹ یا سیمس کلپ کی پیکنگ کے اندر پروڈکٹ مل گئی تو کسٹمر جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اگر میں نے والمارٹ سے خریدنی تھی تو میں خود نہ خرید لیتا وہاں پر تو ٹوئنٹی ڈالر سستی بھی مل رہی تھی تو میں نے ایمازون سے اس لیے خریدا کیونکہ ایمازون پر مجھے اگر ایمازون پر بھی اس طرح کے لوگ آگئے ہیں تو پھر میں آج کے بعد ایمازون سے نہیں خرید دوں گا میں اپنی پرائیم لیجیبیلیٹی کینسل کروا رہا ہوں وہ اپنی میمورشپ کینسل کرا دیتا ہے اکاؤنٹ ختم کر دیتا ہے کہتا ہے آج کے بعد میں نے ایمازون سنی لینا اس وجہ سے ایمازون کو آجاتا ہے غصہ اور ایمازون آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ کر دیتا ہے ایمازون کیوں چاہے گا کہ بھائی اس کے کسٹمر کو کسی اور سپلائر سے پروڈکٹ ملے تو اس لیے ایمازون یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈراب شپنگ نہ کرو ایمازون کہتا کہ بھائی آپ میک شور کرو کہ جو لیبلز ہیں جو اس کمپنی کا نام ہے پیکنگ جو ہے وہ آپ کی پرسنل ہو یا ایمازون کی ہو تو اس سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہول سیلر چھوٹتے ہیں بڑے بڑے ہول سیلر سی جے ڈراب شپنگ اور بڑے بڑے جنگی اوپر ہم اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہوں جب ہمیں آرڈر آتا ہے تو وہ ایک پلین پاکنگ کے اندر یا ہمارے نام کی پاکنگ کے اندر کسٹمر کو پروڈکٹ جیلیور کرتے ہیں جس سے کسٹمر کو یہی لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ایمازون سے آئی ہے اگرچہ وہ ایمازون سے نہیں گئی ہوتی وہ ایک تھرڈ پارٹی سے گئی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا ایک فرق ہے بلکل ایک نیرو لائن ہے ایک نیرو مارجن ہے کہ بھائی یہ ڈراب شپنگ ہوتی ہے اور یہ آر بیٹراج ہوتا ہے ریٹیل آر بیٹراج اور بلکل اس کے ساتھ ایک اور نیرو لائن پہ جڑا ہے ایمازون ہول سیل کا بزنس موڈل ڈراب شپنگ اور اس کے لیے آپ کو آہ کمپنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں ہوتی ہے جب آپ اچھے ہول سیلر کے ساتھ کام کرتے وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی کمپنی ریجسٹر کروا اگر آپ نے ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ڈراب شپنگ جو ہے وہ آپ کمپنی بنا کے کرو تاکہ آپ کا جو بیس وہ تگڑی اور ایمازون آپ کو ریسپیکٹ دے ایمازون انڈیوڈیوڈیوز کو زیادہ ریسپیکٹ نہیں دیتا لیکن آر بیٹراج کے اندر ساں کوئک منی جنریشن زیادہ دیر پیسے ہولڈ نہیں ہوتے انوینٹری زیادہ دے سٹک نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی انوینٹری ہوتی ہیں رسک ہے لیکن اتنا رسک نہیں ہے جتنا ڈراب شپنگ کے اندر ہے اگر آپ ڈراب شپنگ کے اندر ریٹیلر یوز کرتے ہو تو سمجھ لیں کہ آپ خوبکشی کر رہے ہیں اور آپ نے ایسا نہیں کرنا بہت سارے لوگ بعد میں پھر کہتے ہیں کہ سر ہمارا آکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا کیونکہ انہوں نے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے آہ ایمازون کی ایمازون سختی سے ایک بات کہتا ہے کہ بھائی میرا کلائنٹ ہے اس کو میری پیکنگ میں پروڈک دو یا پلین پیکنگ میں دو تم کون ہوتی ہو والمارٹ سے پروڈک کو پیکنگ کے ساتھ دیتے کیا تم والمارٹ کی پرموشن کر رہے ہو تو ایمازون اس کو اچھا نہیں سمجھتا آپ بینگے باہر بن کے سوچیں نا کہ آپ کتنا ہرٹ ہوتے ہو کہ اگر آپ یہ چیزیں آہ کر رہے ہو گیا اور آپ نے آرڈر ایمازون سے کیا اور آپ کو پروڈک جو ہے وہ کہیں اور سے آگیا اور مزے کی بعد اگر وہ کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ ہو دو نمبر پروڈکٹ ہو تو آپ کوئی حصے کی انتخابہ نہیں رہتی اس کے بعد آپ کا ٹریس روٹ جاتا ہے ایمازون سے اور آپ اس کے بعد کبھی ایمازون سے پروڈکٹس بائے نہیں کرو گے امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بھی سوال آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اگر آپ آن لائن آر بیٹراج سیکھنا چاہتے ہیں اس کی پروفیشنل ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو نیچے مینجر کا نمبر آ رہا ہے آپ کال کر کے آنے والے بیچ کے اندر اپنے آپ کو انڑول کروا سکتے ہیں ہر مہینے ہمارا بیچ چلتا ہے ہر مہینے ہماری پروفیشنل ٹریننگ چلتی ہے آن لائن آر بیٹراج کی اس کے علاوہ ڈراب شپنگ ایپلیٹ مارکٹنگ ہول سیل پرائیویل ڈیبل ہر طرح کی ای کامرس کی ٹریننگ ہمارے پریٹ فارم پہ کروائی جاتی ہے چاہے وہ ایمازون ہو چاہے وہ شاپی فائے ہو چاہے وہ ای بے ہو چاہے وہ دراز ہو کوئی بھی معلومات نیچے دیئے کے نمبر پہ آپ کال کریں اور معلومات لینے کے بعد اپنی سیٹ کو رضیف کریں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات